جی اسلام علیکم ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو جی ناظرین جو ٹپس ہے اس پہ جانے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ٹھیک ہے جی تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹس کوئی بھی ویڈیو آپ کو بازانی سے مل سکیں تو جی ناظرین جو ہمارا ٹپس ہے آج کا وہ ہے جائفل جائفل ایک درخ کا پل ہے اس کی شکل بیزوی ہوتی ہے اس کا رنگ آف وائٹ ہوتا ہے اس کی بو تیز خوشگوار اور ذائقہ تلخ ہوتا ہے اس کے بیرونی چھلکے کو جواتری کہتے ہیں اس کا تازہ پل خوبانی سے ملتا جلتا ہے اور تقریباً چار انچ لمبا ہوتا ہے پکنے پر یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اوپر کی چھلکے دار اس سرخ چھلکے کو جواتری کے نام سے پکارا جاتا ہے اس کے چھلکے اور بیچ کی ادویاتی خصوصیات میں زیادہ فرق نہیں ہے اس کی بیرونی چھلکے کو انگریزی میں میس کہتے ہیں اس چھلکے کے اندر ایک اور گیرے سرخی مائل بورے رنگ کا چھلکہ ہوتا ہے جو آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے جس کے اندر سے ایک عدد بیج برامت ہوتا ہے اس کا درخت جو ہے تقریباً چاریس سے پچاس فٹ انچا ہوتا ہے اس کے درخت کے پتے اخروڑ کی طرح کے ہوتے ہیں جی ناظرین اخروڑ میں بھی دو طرح کی چھلکے ہوتے ہیں جس کے اندر بیج ہوتا ہے تو جی ناظرین جیفل کی بیج سے دو طرح کا تیل بھی حاصل ہوتا ہے ایک خوشبو دینے والا اور دوسرا پیلے رنگ کا گاڑا تیل نمبر ایک کو فراری تیل اور نمبر دو کو عام تیل کا نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ناظرین اس کے درخت انڈونیشیا کی جزیرے میں کاش کی جاتے ہیں اس کا درخت آٹھ سال کے پاتھ پھل دیتا ہے اور تقریباً آٹھ سال تقریباً سار سال تک پھل دینے کی صلحیت رکھتا ہے جیفل اور جوہتری دونوں کو کھانوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو جی ناظرین طبی یونانی اور جیفل آتے ہیں طبقی طرف طبی یونانی کے لحاظ سے اس کو دوسرے درجے میں گرم اور تیسرے درجے میں خوشک کہا جاتا ہے مزاج کے لحاظ سے ادبا میں قدر اختلاف پائے جاتا ہے مثال کچھ ادبا کو اس کو تیسرے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں خوشک مانتے ہیں اس اختلاف کی بڑا وجہ بیچ کے اندر پائے جانے والے تیل کی مقدار پر منصر ہیں جیفل کی بیچ کو کیڑا آسانی سے لگ جاتا ہے مختلف علاقوں میں پائے جانے والے جیفل کے اندر کیمیائی مرکبات کی مقدار میں کمی بیشی اس کی مزاج پر اثر انداز ہوتی ہیں جیفل کی طبی خواہ اس جو ہے آتے ہیں اس کی طرف جناب ناظرین سردی کے امراض کو دفع کرتا ہے مفرع ہے زیادہ مقدار نشاور ہے طبیعت میں لطافت پیدا کرتا ہے حرارت عزیزی کا محافظ ہے کھانا حضم کرتا ہے میدہ فہم میدہ اور جگر کو قوت دیتا ہے جگر اور تلی کے ورم کو تحلیل کرتا ہے میدے کی رتوبت کو رفع کرتا ہے لکوا فالج میں مفید ہے پشاب کے بار بار آنے کو روکتا ہے امساق کے نسخوں کا لازمی جزو ہے اس کا تیل مالش کے تیلوں کا جزو ہے جو سردی اور گرمی کے دردوں میں استعمال ہوتا ہے کے اور مطلی کو روکتا ہے یرکان میں نافع ہے پشاب آور ہے تو جناب ویدک سسٹم اور جیفل جزوطری جو ہے حازم ہے دل اور جگر کو قوت دیتا ہے بھوک بڑھاتا ہے گلے کو صاف کرتا ہے ری اور بلغم کے فساد کو ختم کرتا ہے تو جی ناظرین آج کا جو ٹپس تھا بڑا ہی مزیدار شاندار قسم کا ٹپس ہے یہ مجھے تو بہت یہ پسند ہے جیفل اور جلوطری ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہوں آپ کو بھی پسند آئے گا تو ملتے ہیں اگلے دن نئے نسخے نئے ٹپس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ جی اسلام علیکم ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو جی ناظرین جو ٹپس ہے اس پی جانے